اشورہ کی فضیرت اپنی جگہ بڑی دبردست ہے اور ایک سال کے گناہوں کے کفارے کی کچھ سبری سنائی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اگر کوئی شخص اپنے اہل و آیال کے لیے کھانے میں کچھ بسعاد کرے عام دنوں کے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے یہ کوئی حکم واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے سنت کہنا بھی مشکل ہے لیکن ایک روایت میں آیا ہے اس روایت کے بارے میں بھی بعض حضرات کہتے ہیں وہ ضعیف ہے اور بعض حضرات اس کو قبی کہتے ہیں اس لیے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اس کو کوئی ضروری تو نہیں سمجھتے تھے لیکن عباحت کے طور پر مناسب سمجھتے تھے کہ اگر محرم کے دس دن دسم دن اپنے اہل و آیال کے لیے رزق میں عام دنوں سے کچھ زیادہ مسعاد پیدا کی جائے یعنی کھانا کچھ اچھا بنایا جائے عام دنوں کے مقابلے میں تو یہ بھی نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ کچھ برکت کا بھی سبب ہے انشاءاللہ اس سے برکت کی بھی امید ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں اب لوگوں نے اس کے لیے کھجڑا بنا لیا کہ اب محرم کے دسم دن کھجڑا پکنا بڑا ضروری ہے اگر کھجڑا نہ پکا تو محرم آیا ہی نہیں اس کی کوئی اثر نہیں ہے خریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ بھی کھانا عام دنوں کے مقابلے میں کچھ بہتر بنا لیا جائے اس سے آگے کچھ نہیں اور اس سے بھی بڑھ کر بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ آشورہ کی جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے بے شک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور وہ بھی آشورہ کے دن پیش آیا تھا لیکن آشورہ کی حرمت فضیلت اس وجہ سے نہیں بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلی مقام کا ایک اشارہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلانے کے لئے اور شہادت کا مرتبہ عطا فرمانے کے لئے اس دن کا انتخاب فرمایا یہ ان کی فضیلت میں مزید ایک بڑی فضیلت ہے اور فضائل تو بے شمار ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ظلمن شہید کیے گئے شہید مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے لیکن یہ شہادت کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے وہ دن مقرر فرمایا جو آشورہ کا دن تھا وہاں حرمت والا دن تھا یہ اس کی فضیلت میں مزید اضافے کا ذریعہ ہے اس حد تک بے شک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے اور باقی جو ان کی شہادت کے اوپر ماتم کرنا اور جلوس نکالنا اور یہ جو سب چیزیں جو ایجاد ہوئی ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ نے تو اپنے عزیز و قریب کے مرنے پر بھی نوحہ کرنے سے ماتم کرنے سے منع فرمایا اور خود حضرت حسین نظر اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ شہادت سے تین دن پہلے جو انہوں نے خطبہ دیا تھا اس خطبے کے اندر یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے اوپر کوئی ماتم نہ کیا جائے ہمارے اوپر کوئی نوحہ نہ کیا جائے یہ سب باتیں بعد کی گھڑی ہوئی ہے ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ جو جلوس نکلتے ہیں حقیقت میں تو شیعہ مذہب میں بھی یہ کوئی ضروری نہیں واجب نہیں یہ بعد میں کسی نے شروع کیا ہے تو مسلمانوں کو ان جلوسوں میں ان مجلسوں میں جن میں کے بعض وقت حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے اور اس مواقع پر اللہ بچائے صحاب کرام کی شان میں گستاقیاں بھی کی گئی ہیں پہلے دنوں اس میں مسلمان کو شریک ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے اہل سنت مسلمانوں کو اور البتہ جو جتنا ضروری ہے کام وہ ہے کہ روزہ رکھا جائے ضروری تو نہیں لیکن مستحب ہے کہ روزہ رکھے اور آچورہ کے دن اگر ہو سکے تو اپنے حل و حیال کے لئے کچھ بست کا انتظام کرے بس اس حد تک ثابت ہیں اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس دن کے اندر کسی اور عمل کی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رضا کے مطابق کی آج شورہ گزارنے کی تو بھی قضا فرمائے سپا تو بھی 간ہ دیں جو سپا بھی کچھ بھی صانتیم دیں جو سپا بھر چیز نگی چیز نگی بشترین جو سپا بھر نیزنر نیزنر موسیقی